یہ ہے سوڈن کا گریپن ایم ایم آر سی اے میں یہ پہلی بار آیا اور اس کو رسپانس بھی کافی اچھا ملا لیکن بہت ہی بد قسمت جہاز کہا جاتا ہے اور اس کی بہت سی وجہ ہیں گریپن کوئی شک نہیں کہ سوڈن کا ایک بہت ہی شاندار جہاز ہے لیکن یہ جس کیٹیگری میں آتا ہے جس طرح کے ہتیار ہیں جس طرح کے سسٹم اس میں ہیں وہ ہی اس کی خوبی کے ساتھ خامی بن جاتے ہیں ایسا کیوں ہے اس کو بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں گریپن جہاز جو ہے وہ بھارت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لسی اے کا نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں مارک ٹو جو تیجس ہوگا یہ اسی کی طرح ہی ہے وہی خوبیہ ہے تو بھارت نے جب ایم ایم آر سی اے پہ دیکھا اس کو جانچا پرکھا تو یہ بہت ہی اچھا جہاز نکلا لیکن بہت ہی لمبے وقت کے لیے یہ وہ ضرورت بھارت کی پوری نہیں کر پائے گا جو رفال یا پھر باقی دوسرے جہاز چاہے وہ سکھ ہو ہی ہو چاہے وہ ٹائفون کر سکتے تھے تو یہ جہاز جو ہے پہلی راؤن میں ہی کہا جاتا ہے بھار کر دیا گیا لیکن اس جہاز کی خوبیاں ہیں اپنی اس جہاز کی میں آپ کو ایک خوبیہ دکھاتا ہوں دیکھیں یہ نیٹو کی میزائلز ہیں آرس ٹی ڈربی یہ ازرائیلی میزائل ہے آسرام اور ساتھ میں میٹیور میزائل ہے یہ میزائل ایسی ہیں جو اس ویمان سے لانچ کی جاتا سکتی ہیں انہیں اس ویمان کو اس میزائل سے لیس کیا گیا ہے بہت ہی کم ویمان ہے جن کو اتنی ورائیٹی کی ایٹوئر میزائل سے لیس کیا جاتا ہے اب اس کے آپ کچھ اور ہاتھیار دیکھئے یہ ہے تورس لانگ رینج ہائی پریسیشن موڈولر سٹینڈ آف میزائل سسٹم اس کی رینج 500 کلومیٹر زیادہ ہے یہ کچھ حد تک جو رفال کے سٹارم شیڈو کوز میزائل ہے اس کی طرح ہی ہے یہ اور یہ ہے بی آر یو سکسٹی ونے یہ سمال ڈائمیٹر بم ہے اور یہ گراؤنڈ ٹارگٹ کے لیے اس کو فائر کے جاتا ہے اور ساتھ میں یہاں ہے آر بی آس 15 گنگنیر یہ ایک انٹی شپ میزائل ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ 300 کلومیٹر زیادہ ہے اور یہ میزائل جو ہے وہ 200 کلو جو ہے بسپوٹا کپ میں ساتھ لی جاتی ہے اور ایسی میزائل سے ہیٹ ہونے کے بعد کسی بھی جو شپ کا بچنا ہے وہ آسان نہیں ہوگا تو گریپن جو ہے وہ بہت ہی اچھے ویپنز پیکش کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کی کمیہ جو ہیں وہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک اسیمبل کیا ہوا جہاز ہے جس میں کئی دیشوں کے ایکیپنٹس لگے ہوئے ہیں تو ایسے حالات میں اگر بھارت ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ کبھی سینکشنز ہوں یا پھر کسی دیش سے پابندی ہوں تو اس کی جو اس طرح کی ایمان ہے اس کو لے کر اس کے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ ساپ نے مارکٹنگ بہت چھیکی ہے لوگوں کے بیچ یہ جو ہے فیبرٹ بھی ہے لوگ یہاں پہ آکے تصفیر کچھا رہے ہیں یہاں پر ایک پائلٹ کے ایک ڈمی کے ساتھ اپنا چہرہ دیکھیں وہ کسٹہ دکھاتے ہیں اور ایسے میں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش ساپ نے کی ہے یہاں وہ کوکپٹ میں لوگوں کو بٹھا کے دکھا رہا ہے کہ کس طرح کی سسٹم اس کے پاس ہے تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو ہم نے اور دوسرے فائٹر جٹس میں چاہے وہ یو ایس کے ہو چاہے وہ فرانس کے ہو تو وہاں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی ویمان میں بیٹھنے کا شوق دیکھیں کتنا زیادہ ہے لوگوں میں لوگ یہاں پہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ گریپن میں ایک بار بیٹھ کے دیکھیں یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید جانتے منہیں ہوں گے یہ گریپن کون سا دیج بنا رہا ہے یا پھر یہ ویمان کبھی بھارت کی بیوشنو میں شامل ہوگا بھی نہیں لیکن ایک ویمان میں بیٹھنا ایک بڑی بات مانی جاتی ہے خاص کر فائٹر جیٹ اور 4.5 جنریشن کا اس طرح کا فائٹر ہو تو خیر لوگ جو ہے اس کو اس کو لوگ کا شوق سمجھا جاستا ہے اب آپ اس جہاز کے گراؤنڈ ویپنز جو ہیں وہ دیکھئے یہ ایک لیزر گائیڈڈ بوم ہے جسے کہتے ہیں پیو ٹو یہ امریکہ کا برائی بوم ہے اور یہ بوم اس میں استعمال کیا آتا ہے اس میں ساتھ میں لائٹننگ پوڈ جو ہے وہ لگایا گیا ہے لائٹننگ پوڈ جو ہے وہ لیزر ٹارگٹنگ پوڈ ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ویمانوں کو بوم جو ہے وہ اپنے بوم جو ہے نشائے تک پہنچاتے ہیں تو کل ملا کر جو گراؤنڈ ہے وہ ایک اچھا ایمان ہے لیکن اس کی کمی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کئی دیشوں کے ایکپنٹ استعمال کرتا ہے جیسے اب اس کے انجن لے لیجے یہ انجن جو ہے یہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے گرپن میں جو ہے وہ امریکہ کا انجن استعمال ہوتا ہے تو بھارت یا پھر کوئی اور دیش وہ اگر اس کے پاس اپنا جہاز ہے اور وہ وہ بھی اسی طرح کا انجن استعمال کر رہا ہے تو وہ گرپن جیسے ویمان کو کیوں خریدے گا اگر وہ اس طرح کا ویمان خود ڈیولپ کر سکتا ہے اور تیجس مکتو کے وجہ سے ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ ویمان جو ہے وہ بھارت کی بھوشے میں شاید ہی کبھی شامل ہو پائے گرپن جو ہے وہ بہت حد تک تیجس کے کیٹیگری کا ہی جہاز ہے اور یہ یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اگر ضرورت اس سے بڑے جہاز کی ہے جو زیادہ جس کی پیلوڈ کیپسٹی ہو اور ساتھ میں وہ ایسے ہتھیاروں سے لیس ہو اور ایسی کپنٹ سے لیس ہو جو بھارت کے مطابق زیادہ کارگر ہوں وہاں شہنگ کسی طرح کی اس پیر پارٹس کو لے کر پرولم ہو تو بھارت اس جہاز کو لے کر پوزیٹیو رہتا ہے لیکن اس ایمان کی سب سے بڑی خامیہ اس کی خوبی ہے